السلام علیکم میں عبداللہ عمال حالق اور آج ہم مجھول ہے مدینہ مبراہ کے مخارق شہر میں حضرت آج جو میں اپنے دیارت کے روانے جا رہا ہوں وہ تحریک تاریخی لحاظ سے بہت امپورٹن ہے اور بہت دخلق ہے اس کے بارے میں جاتے ہیں اس جگہ کے نام میں سقیفہ بن سعیدہ یہ وہ جگہ ہے جنہا رد مبوپکر صدیق عزیز اللہ تعالیٰ عنہ مبوپکر صلیفہ منتب کیا گیا تھا نبیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تھی مسلمان کو کوئی ایشو در پیش ہوتا تھا تھا وہ نبیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور وہ اس مسئلے کا حال کر رہے تھے یہ پر صلیف کے جانے سے جو ایک خلاہ پیدا ہوا اس کے سب سے پہلا مسئلہ امت میں کھڑا ہوا وہ مسئلہ کا خلافت تھا کہ خلافت اس کو سوپی جائے مدینہ میں انسار کس جگہ پہ جو پیش آپ نظر آ رہی ہے یہ بنو فضرج کا جو قبیلہ تھا اس کا علاقہ ہوا کرتا تھا انسار یہاں پہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت سعید عبدہ عزید عبدہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ نامدد کیا حضرت ابوبکر تک یہ خبر پہنچے کہ وہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر عبدہ بن جراغ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لے ہیں حضرت عبدہ بکر صدیق عزید عبدہ تعالیٰ نے مدینہ سے پرمایا تھا کہ یہ جو اپلا خلیفہ ہے وہ قرآش میں سے ہونا چاہئے کیونکہ اہلِ عرب قرآش کے علاوہ کسی تو بھی اپنا خلیفہ جو ہے وہ اپنا خلیفہ جو ہے وہ بات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق عبدہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرب بہتہ رجلہ تعالیٰ میں ان دو شمسیات کو نامدد کا محابلے خلیفہ کے لئے آپ ان دون میں سے مزید پر آتی ہو جائے اپنا خلیفہ جو ہے وہ نامدد کرتے ہیں اس پہ جو ہے کچھ لوگوں کو انتراز ہوگا اور اس میں سے ایک سجیکشن موشترم یہ بھی ہے ہی کہ انسار اپنا ایک سیپریٹ خلیفہ جو ہے وہ نامدد کرتے ہیں اور جو مہاجرین ہیں وہ پہ کچھ لوگوں کو نامدد کرتے ہیں اس پہ تھوڑا وہاں میں جو ہے حلال پڑے خفیدہ ہونے لگے مسلمانوں انترازت احمد رضی اللہ عنہ نے احمد رضی اللہ عنہ نے احمد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ کڑا کریں اور انہوں نے جب اپنا ہاتھ کڑا کیا ہے احمد رضی اللہ عنہ نے اس میں بیعت کر لیا اور اس میں کہا کہ میں احمد رضی اللہ عنہ جو جو بیعت کے پر چاہتا ہوں اور جو بیعت کے پر چاہتا ہوں اس میں سے کافی مسلمان جو آئے اور آج لیکن کو بیعت کی تو یہ ایک واقعات سارہ سے کہ یہ جو جگہ آپ میں پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ احمد رضی اللہ عنہ کی بیعت کی بیعت جو جدر سے آپ کہلیں مجھے کافی موسیقی